ولایت جو ہے سب سے پہلے تو اللہ کی طرف سے آپ کے مقدر میں ہونی چاہیئے۔ آپ کی تخدیر میں اللہ تعالیٰ نے ولایت لکھی ہو، جس طرح مومن بھی وہی بن سکے گا کے اللہ تعالیٰ نے جس کے مقدر میں ایمان کی دولت لکھی ہے۔ اگر تخدیرِ ازل میں ایمان نہیں لکھا اللہ نے تو آپ کوئی بھی دین اختیار کرلیں مومن نہیں بن سکتے۔ تو ایمان سے بڑی جو چیز ہے وہ ولایت ہے، ولایت اللہ کی دوستی کو کہتے ہیں، اب ولایت کا جو باب ہے وہ اتنا عظیم ہے، طویل ہے، بڑا ہے اور اُس میں جو درجات ہیں ولایت کے وہ اتنے زیادہ ہیں کے ولایت کی کوئی ایک تشریح سب کے اوپر فٹ نہیں ہو سکتی۔ ولایت جو ہے اُس کی تین دو بڑی کٹیگریز کی جا سکتی ہیں، ایک تو کہلاتی ہے ولایتِ کبرہ اور ایک ہوتی ہے ولایتِ صغرہ، ایک فقرِ باکمالیت ہے اور ایک فقرِ باکرم ہے۔ جو فقرِ باکمالیت ہے یہ ولایت بھی دو طرح کی ہے، اِس میں جو بڑا درجہ ہے اُن لوگوں کا ہے جن کو اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے وہ فَنَا فِى اللَّهِ اور لِقَى بِاللَّهِ کی منازل کو تیہ کرتے ہوئے اللہ کے دیدار تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب اللہ کے دیداروں کو پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا نقشہ اُن کے دل کے اوپر آکر ثبت ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اُن کے اوپر روزانہ تین سو ساٹھ تجلیہ ڈالتا ہے، ایک تجلی جس کو نظرِ رحمت بھی کہا جاتا ہے، ساتھ کبیرہ گناہوں کو جلاتی ہے۔ اب اُن ولیوں کے تو گناہ ہوتے نہیں ہیں، ولی بازِ گناہ ہو جاتا ہے، تو اُس کی صحبت میں جو بیٹھنے والے ہیں اُس کے مریدین ہوتے ہیں، اُن تجلیوں کی زدمیں آکے اُن کے بھی گناہ دھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اِسی راز کو واضح کرنے کے لئے مولانا روم نے فرمایا تھا کہ ایک لمحہ کسی ولی کی صحبت کا سو سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ بھئی وہ افضل کیسے ہو گئی؟ کہ تُو عبادت کرتا رہے کبھی بھی نہیں ہوگا کہ تُو تجلی کی زدمیں آ جائے گا، لیکن کسی ولی اللہ کی صحبت میں ایک لمحہ تجھے مل گیا اور اُس لمحے میں وہ تجلی بھی پڑھ رہی ہے، تو اُس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ تو ایک تو ولایت یہ ہے جس میں انسان کو اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے اور پھر تین سو ساٹھ تجلیاں اُس پر پڑھتی ہیں، ایک درجہ اِس سے کم چھوٹا ہے۔ اُس میں وہ ولی ہوتے ہیں جن کو دیدار تو نہیں ہوتا لیکن وہ اللہ سے ہم کلام ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے ہم کلام ہو جاتے ہیں، اب قرآنِ مجید نے ولایت کے بارے میں کیا کہا ہے، اب یہ دیکھ لیتے ہیں، قرآنِ مجید فرماتا ہے اللہ وَلِيُ الَّذِينَ عَامَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِن الظُّلِمَاتِ إِلَى النُّورِ یہ ولایت کی تشریح قرآنِ مجید نے بہن کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں میں سے ولی بناتا ہے اور جن کو ولی بناتا ہے یُخْرِجُهُمْ مِن الظُّلِمَاتِ اُن کو ظُّلِمَات سے نکالتا ہے اِلَى النُّورِ اور نور میں داخل کرتا ہے، اب اِس کی تشریح کی ضرورت ہے، ظُّلِمَات سے نکالنا کیا ہے؟ ظُّلِمَات سے نکالنا کیا ہے؟ انسان کے اندر ایک لطیفہِ نفس ہے، قرآنِ مجید نے فرمایا کہ نفس جو ہے نفس سے ہمارا بُرائی کا عمر کرتا ہے، حکم دیتا ہے یہ نفس ہی ساری بُرائی کی جڑھا ہے ہمارے اندر جو ہم سے بُرائی کرواتی ہے، اِس ہی سے وسوسے آتے ہیں، اِس ہی سے ہم ایک دوسرے کی حق تلفی کرتے ہیں بابا بُللے شاہ نے فرمایا کہ نفس پلیت نے پلیت کی تھا، اِسا منڈو پلیت نہ سی یہ جو لطیفہِ نفس ہمارے اندر آیا نا، یہ پلیت تھا، اِس نے ہم کو آکے پلیت گندھا کر دیا ورنہ یومِ ازل میں ہے تو ہمارے اندر کوئی ناپاکی والی کوئی شاہ تھے ہی نہیں، اِس نے ہم کو آکے پلیت کیا نا اِس لئے پھر قرآنِ مجید نے کہا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّا کہ کامیاب ہوگا وہ جس نے نفس کو پاک کر لیا، نفس کی غزہ نار ہے، ظلمت ہے ظلمت سے نکلنا، لطیفہِ نفس کو پاک کرنا ہے جن لوگوں نے لطیفہِ نفس کو پاک کر لیا اور پھر قلب کو نور سے منور کر لیا، وہ ظلمت سے نکل کر کے نور کی طرف گامزن ہو گئے اب یہ جو نفس کو پاک کیا جاتا ہے، نفس کو پاک کرنے کے لئے باطنی شریعت کی ضرورت ہے باطنی شریعت کے بغیر نفس پاک نہیں ہو سکتا، نفس پاک نہیں ہو سکتا تو تو مومن نہیں بن سکتا مومن نہیں بنے گا تو پھر تو ولی کیسے بنے گا؟ اسی لئے ولایت کے لئے شریعت ضروری ہے، لیکن شریعت کا باطنی حصہ لوگ کہتے تو ہیں کہ شریعت کے بغیر ولایت نہیں ہے، لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ کونسی شریعت ہے اگر یہ وہی شریعت ہے جو داڑی رکھنے والی شریعت، ہلوے کھانے والی ہے، تو یہ جو اتنے مولوی پھر رہے ہیں، یہ ولی کیوں نہیں بنے؟ تم بھی شریعت پر عمل کرتے ہو نا جو لوگوں پہ تنز کرتے ہو، تم کیوں نہیں ولی بنے؟ تم بھی تو شریعت پر ہو نا، تو ہم تو شریعت پر نہیں ہیں ولی نہیں ہیں، تم کرتے ہو تم تو ہونا چاہیے نا تم کو ولی؟ تو تم ولی کیوں نہیں ہوں؟ اس لئے نہیں ہوں کہ تم کو اُس شریعت کا پتہ نہیں ہے، جس شریعت کے بغیر ولایت ممکن نہیں ہے، وہ شریعت کونسی ہے؟ وہ شریعت نفس کو پاک کرنے والی شریعت ہے، جس میں نفس کو پکڑ کے گردن سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھایا جاتا ہے، ابھی اُس کی غزہ جو نار ہے وہ نار روک کے اُس کو نور کی غزہ فرام کی جاتی ہے، پھر لطیفہ نفس، نفس امارہ سے نور کی وجہ سے نفس اللوامہ بن جاتا ہے، اب اُس کے اندر ملامت کا مادہ پیدا ہو گیا، اب تُو گناہ کرے گا تو وہ ملامت کرے گا، مرشد کی نظرِ کرم جاری رہے، ذکر و فکر جاری رہے، نور کی فرامی جاری رہے، تو اللوامہ پھر ملہمہ بن جائے گا۔ جب تیرا نفس ملہمہ بن گیا، اب جب بھی تُو گناہ کی طرف مائل ہوگا، مرشد کی طرف سے الہام ہو جائے گا کہ یہ گناہ مت کرنا، اِس مرحلے پر تُو بازِ گناہ ہو جائے گا۔ جب تُو بازِ گناہ ہو گیا تو پھر تیرا نفس پاک ہو گیا، اب جب نفس پاک ہو گیا تیرا، اب اللہ تعالیٰ تیری ولایت کی ریکویسٹ کو کنسیڈر کرے گا، اگر اُس نے کنسیڈر کر لیا تو تجلی ڈالے گا، وہ تجلی قلب کے اوپر پڑے گی، قلب تیرا شہید ہو جائے گا، باقی ماندہ تجلی نفس کے اوپر پڑے گی اور وہ نفس مطمئنہ بن جائے گا۔ جب وہ نفس مطمئنہ ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا، اب تُو مجھ سے راضی ہو جائے اور تُو میری باہوں میں آجا۔ اللہ کی کونسی جنت ہے، جنت تُو انسانوں کے لئے بنائی ہے نا، اللہ نے ادھر کہا ہے فَدْخُلُو جنتی، میری جنت یعنی میری باہوں میں آجا۔ جنت کا مطلب ہے رہنے کا مقام، جس طرح ہندی زبان میں استان جگہ کو کہتے ہیں، تو پاکستان کیا ہو گیا؟ پاکوں کی جگہ؟ یہ ہندی کا لفظ ہے نا، استان، استان کا مطلب ہے جگہ، تو پاکستان کا مطلب پاک جگہ، اسی طرح جو جنت ہے، یہ سریانی زمان کا لفظ ہے نا، اس کا مطلب بھی استان ہے، یعنی جگہ، اللہ کہہ رہا ہے تو پھر میرے جو جگہ ہے اُس میں داخل ہو جائے، اللہ کی جگہ کونسی ہے؟ اُس کا تو کوئی زمان اور مکان ہی نہیں ہے، تو اُس کی جگہ اُس کا وجود ہے نا، اللہ سے بغلگیر ہو جائے۔ یہ ولایت ہے، دوسری ولایت جو ولایت پریکٹیکل ہی نہیں ہے، ولایت کہلاتی ہے، جس طرح وہ ویسٹ انڈیز کا پلیئر آئے ہوا ہے پاکستان، ڈیرن سیمی، ویسٹ انڈی نہیں ہے، اُس کو پاکستان سے بڑی محبت ہو گئی ہے، خدا جانے کیوں؟ تو اُس کو جو ہے، اب اُنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کی اونروری سرزنشپ دیں گے، شاید دے دی ہے، تو وہ اونروری ہے۔ اِسی طرح یہ ایک ولایت بھی ہوتی ہے فقرِ با کرم والی، یہ بھی اونروری ولایت ہوتی ہے، اِس کے اندر کوئی روحانیت نہیں ہوتی ہے، اِس کے اندر کوئی تجلیات نہیں ہوتی ہے، اللہ سے تعلق نہیں ہوتا ہے، اِس کے اندر نفسِ مطمئنہ نہیں ہوتا ہے، اِس میں قلبِ شہید نہیں ہوتا ہے۔ بس ولایت ہے یہ، نہ یہ کسی کی بخشش کرا سکتے ہیں، جو شفاعت کرانے والی ولایت ہے وہ ولایتِ کبرا ہے، جس میں تجلیاں ہوتی ہیں۔ یہ جو ولایت نہیں کرا سکتے نا کسی کی بخشش، یہ غوث کتب اُرے اُرے، عاشق جان اگے رہو، وہ ادھر ہی ہیں بس، عاشق جان اگے رہو، وہ آگے جاتے ہیں۔ اور جس منزل نے عشق پچھاوے، ایمان نو خبر نہ کائی، میرا عشق سلامت رکھیو باہو، ایمان نو دےوں دھروئی۔ سلطان باہو نے فرمایا کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگدہ، ایمان سلامت ہر کوئی منگدہ پر عشق سلامت کوئی ہو۔ سارے ہی ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں نا، کسی کو دیکھا ہے کہ عشق کی سلامتی کی دعا بھی کرے کوئی۔ پھر ایک جگہ یہ بھی کسی بزرگ نے کہہ دیا کہ کفر کے بغیر فقر نہیں ہے، کفر کے بغیر فقر نہیں ہے، تو کفر کرنا پڑتا ہے نا۔ کفر کرے گا تو فقر ملے گا، اب کفر کونسا کرنا ہے؟ یہی سنتے ہیں نا کہ اللہ عرش پر ہے، دیکھا تو نہیں ہے نا، نہ کبھی دیکھ پاؤ گے، نہ دیکھا ہے نہ دیکھ پاؤ گے نا، اب ایک رسک لینا پڑے گا، پتہ نہیں ہے اللہ عرش پر ہے، کہاں ہے، کہاں نہیں ہے، رسک کیا لینا پڑے گا؟ کہ جی سنا ہے کہ یہ جو مرشد وغیرہ ہوتے ہیں، اگر ان سے کوئی تعلق جڑ جائے، نسبت جڑ جائے، تو پھر یہ اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اُس کا رسک پھر یہ لینا پڑتا ہے کہ جس کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں نا عرشِ الٰہی پر تو جا نہیں سکتے، وہ اللہ اُس زمین پر ہی اُس بندے مرشد کے اندر موجود ہے، اُسی کو رب مان لو۔ مرشد کو رب ماننا، یہ کفر ہے، لیکن اِس کے بغیر فقر نہیں ہے نا، اِس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کفر ہے، کفر ہے یہ، لیکن یہ ہم نے رسک لیا ہے نا۔ نہیں لیتے رسک تو بھی تو رب نہیں ملتا رہا، یہ ہم نے رسک لیا ہے نا، رسک یہ نہیں لیتے، چلو کفر تو نہیں ہوتا نا، لیکن پھر رب بھی نہیں ملتا، تو کیا فائدہ ہوا ہے ایسا ایمان کا جو رب نہ ملے؟ اور پھر ہم نے رسک لیا، کوئی بھی بزنس ایسا نہیں ہے جس میں صرف پروفیٹ ہی پروفیٹ، رسک پہلے ہے، اِس لئے ہم نے بھی سوچا کہ رسک لیں، تو کفر کے بغیر فقر نہیں ہے۔ کفر کیا ہے؟ جس کو ڈھونڈ رہے ہیں پتہ نہیں کب ملے گا بھی نہیں ملے گا، سُنائے کہ یہ جو اللہ والے ہیں اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، تو کوئی اللہ والا ڈھونڈے، کوئی جب اللہ والا مل جاتا ہے، جب تک اللہ والا ملتا ہے، اُس وقت تک تو انسان اُس کے اندر رب کو محسوس نہیں کرتا، سمجھے نا؟ جب تُو مرشد سے ملنے جائے گا پہلی دفعہ تو وہ انسان ہوگا، تُو بھی انسان ہوگا، پھر مرشد تجھے اسمِ ذات اللہ کا ذکر دے گا، پھر وہ اسمِ اللہ اگر تیرا چل پڑا دل میں اللہ کے حکم سے، دل میں نور داخل ہو گیا، نور جمع ہونا شروع ہو گیا، پھر وہ نور تجھے اُس مرشد کی طرف کینچے گا، شروع شروع میں جو ہے، سب سے پہلے جب دل میں نور آیا، سب سے پہلے مرشد کے بارے میں ارادت ہوگی، عقیدت میں بڑھے گی، جیسے جیسے نور بڑھے گا، عقیدت ہو جائے گی، اور زیادہ نور بڑھے گا، زیادہ مقدار میں ہو جائے گا، پھر وہ محبت ہو جائے گی، وہ محبت کیا چیز ہوگی؟ جو تیرے اندر اب نور جمع ہو رہا ہے اسمِ اللہ کی ذکر سے، وہ نور جمع ہوتا جا رہا ہے اور اتنا ہی زیادہ تُو مرشد کی طرف کھشتا جا رہا ہے، تیرے اندر اسمِ اللہ کا نور ہے نا، مرشد کے اندر اللہ کی ذات کا نور ہے، تو وہ کھچھاؤ، اٹریکشن پیدا ہو گئی، تیرے دل میں اور مرشد کے دل میں، تیرے دل میں اسمِ اللہ، مرشد کی دل میں ذاتِ اللہ۔ پھر ایک دن کیا ہوا، اب تجھے محبت ہو گئی مرشید سے، تیرا دل مرشید کے رفت کھنچ، چھپک گیا جا کے، ایک دفع پھر کیا ہوا کہ اچانک مرشید کے ساتھ بیٹھے بیٹھے، کسی تجلی کی عزت میں آ گیا۔ اور وہ جو اپنا ذکر فکر تھا، وہ سارا ایک سیکنڈ میں اُس کا مذہب کرکرہ ہو گیا، اپنی شب بنا کے جو پی کے پاس میں گئی، سجدج دیکھی پیا کی تو اپنی بھول گئی۔ پہلے مجھے اپنی ذکر فکر پر بڑا خمار تھا، پھر مرشید کی لمحے ایک لمحے کی صحبت ملی اور وہ جو ذاتی تجلی کی زد میں آیا، تو اُس تجلی کے بعد پھر کفر ہو گیا نا، اُس کے بعد یہ ہوا کہ بس یہی رب ہے۔ پھر میرا جو داروں مدار تھا جو اپنے نور پر تھا، ذکر فکر پر تھا، وہ جو ذکر فکر تھا نا، روز بیٹھ گئے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو خوب کر رہا ہے، بہت کیا، بڑی مستی میں کیا، ایک دفعہ جب اُس کی نظروں میں، تجلی میں آ گیا، اُس کے بعد پھر یہ جو ذکر فکر تھا نا، اب یہ بے مزہ ہو گیا، اُس کے بعد پھر ذکر فکر میں مزہ نہیں آیا، اُس کے بعد کیا ہوا؟ کہ اُس تجلی کی تلاش میں رہے، چلو مرشد کے جوتیں اٹھا لیں، راضی مسکر آئے تو تجلی پڑ جائے، کیوں جی، پھر جب یہ ہوا یہ مقام آ گیا پھر کفر کا، اب یہ جب کفر کا مقام آ گیا اور تو نے کہا کہ بس یہی ہے جس کو میں اوپر ڈھونڈ رہا تھا، وہ یہی مل گیا ہے، یہ تو کفر ہو گیا، اُس کے بعد جو ہے وہ تجھے اپنے سینے سے لگا کے رب کا کوئی خاص حصہ تیرے اندر منتقل کر دے گا، تو پھر وہ فقر ہو جائے گا، اب کفر ختم ہو گیا، اب بھی تُو فقیر ہو گیا، اب تُو فقیر ہو گیا۔ یہ جو نقشبندیوں کے بہت بڑے پیشواہ ہیں، بہاودین ذکریہ، انہی سے نقشبندی سلسلہ آگے پڑا، بہاودین ذکریہ، یہ اپنے گھر میں کوٹھے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک شور اٹھا گلی میں، محلے میں، تو اُنہوں نے جھانکا کھڑے ہو کے دیکھا کے لوگ جمع ہیں، پوچھا کے کیا ہوا کیوں شور مچا رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا جی ایک بچہ کوئے میں گر گیا ہے، اِس لئے کوہرام مچا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ہٹو ادھر سے، اُنہوں نے نظر کی بچہ کوئے سے بہار آگئے، وہاں سے ایک شخص گزر رہا تھا، فقیر صاحب، اُس نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا کہ یہ فقیری نہیں ہے، یہ چھچوراپن ہے۔ فقیری تو یہ ہے کے حرام کھائے، حرام پیئے، حرام کرے اور فقیری نہ جائے، اب اتنی جو جررت سے اُس نے جو باتیں کہیں تو وہ بہت دن ذکریہ کے لئے، کوئی عام سارے عزت کرتی تھے اُن کی، اس طرح یعنی اس لہجے میں، بے باک لہجے میں کوئی اُن سے گفتگو کرنے کے جررت نہیں کرتا تھا۔ تو وہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کون ہے، خیر بڑا پتہ چلانے کی رہانی طور پر اُن نے کوشش کی، پتہ نہیں چلا۔ تو اُنہوں نے کیا کیا، باہددین نقشبند رحمت اللہ علیہ نے اپنی ایک باندھی کو بلایا اور کتے کے گوشت کا پلاو بنوایا ہے۔ اور دارو کی بوتل پکڑائی باندھی کو اور کہا کہ یہ فقیر کی جھوپڑی میں لے جا اور اُس کو پیش کر دے۔ تو وہ چلی گئی، باندھی صاحبہ کو بھی فقیر صاحب نے نوازا، ٹھڑے ہاتھوں لیا۔ کتے کا جو پلاو تھا وہ بھی کھایا، اُس کے بعد دارو کی بوتل بھی چڑھا لی اور کہا کہ اپنے جا کے مرشید کو کہنا کہ اِن چیزوں سے فقیر کے اوپر کوئی اصب نہیں پڑتا۔ اب جب باندھی نے جا کے سارا حال بھائن کیا تو باہددین نقشبند رحمت اللہ علیہ بڑے پریشان ہو گئے۔ یا یہ کیسا فقیر ہے، ایک دن فقیر کا اور باہددین نقشبند کا آمنہ سامنا دریا، ندی نالے سے گزرتے ہوئے ہوئے، ایک دریا تھا، پرانے وقتوں میں چھوٹے چھوٹے جو کم گہرائی والے دریا یا ندی نالے ہوتے تھے، گھوڑے کے اوپر بیٹ کر کے کراس کر لیے جاتے تھے۔ تو سامنے سے فقیر اپنے گھوڑے پر آ رہا ہے، ادھر سے باہددین نقشبند اپنے گھوڑے پر دریا عبور کر رہے ہیں۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ باہددین نقشبند کے گھوڑے نے دریا میں پشاپ کر دیا، تو فقیر چہکا، کہنے لگا بڑے شریعت کے عالم بنے پھرتے ہیں لوگ دیکھو سارا دریا اُن کے گھوڑے نے گندہ کر دیا ہے۔ باہددین نقشبند کو فوراً اپنی عالمانہ حص پر اتر آئے اور کہنے لگے کے ابے بے شرا فقیر جاہل تجھے اتنا بھی معلوم نہیں کہ چلتا ہوا پانی وہ کبھی گندہ نہیں ہوتا ہے۔ اوہ تو پشاپ جو گھوڑے نے کیا تھا چلتا ہوا سیلِ رواں ہیں بہ گیا وہ یہ کہاں گندہ ہوتا ہے تو فقیر کہنے لگا اچھا یہ چھوٹا سا دریا بہ رہا ہے اس وجہ سے یہ گندہ نہیں ہوا۔ اور فقیر جو بحرِ وحدت میں غوطہ زن ہے اُس کے اندر کتے کی بریانی، تیری باندھی اور شراب کی بوتل ابھی تک ٹھہری ہوگی۔ تو ایک فقر یہ بھی ہے، کیوں اچھا، اب اگر کتے کی بریانی کھائی، شراب پی فقیر نے اور باندھی بھی آگئی، تو اِس سے مراد کیا ہے، اوہ اِس سے مراد یہ ہے کتے کی بریانی کھانے سے، کہ فقیر وہ ہوتا ہے، جو مرید جس کا نفس کتہ ہو، اُس کے گناہوں کو بھی اپنے اوپر اگر وہ لے لے تو کبھی بھی اُس کے فقر میں کوئی فرق نہ پڑے اور وہ جس کا نفس کتہ تھا، اُس کو وہ نواز دے، اُس کو بھی رب تک پہنچا دے۔ سمجھ میں آئی ہے، بات یہ نہیں تھی کہ فقیر کتے کی بریانی کھاتا ہے، یا شراب کی بھتلے پیتا ہے، نہیں یہ بات نہیں تھی۔ بات یہ تھی کہ کتے کی بریانی سے مراد وہ ہے کہ اگر کسی نفسِ ام مارا والے کو بھی صحبت میں بٹھا لے، کسی شرابی کوابی کو بھی صحبت میں بٹھا لے، کسی عزری جہنمی عورت کو بھی اپنے پاس بٹھا لے، تو وہ اُس کی نظروں سے پاک اور صاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ اُس کی نظروں میں اللہ کا نور ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا اِتَّقُوا فَرَاسِتِ الْمُؤْمِن فَإِنَّهُ يَنْزُرْ بِنُورِ اللَّهِ کہ مومن کی فراسط سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اُس کی آنکھوں میں اللہ کا نور ہوگا، تب ہی وہ اللہ کے نور سے دیکھے گا نا؟ تو اگر مومن کی نظروں میں اللہ کا نور ہے تو فقیر کا کیا حال ہوگا؟ اُس کی نظروں میں بے طرح اللہ ہی دیکھتا ہے نا؟ یہ ولایت کی تشریح ہے۔ TV bringing light, love and peace in your life